اسلام علیکم اگین ویلکم جو میں یوٹیوب چینل عریبہ میں ریسینٹلی لکس ٹیلی وارس میں فیروز خان کو ان کے فینز نے کافی زیادہ مس کیا لیکن بہت کم لوگیں با جانتے ہیں کہ فیروز خان اور عثمان خالد پڑھ کے درمیان کچھ ایسے معاملات ہوئے تھے جس کی وجہ سے فیروز خان نے لکس ٹیلی وارس کو اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا اس سارے واقعی کی تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں جیسے کہ آپ سب لوگیں با جانتے ہیں کہ فیروز خان پر ان کی ایکس وائف علیز فاطمہ کی طرف سے ڈومیسٹک وائلنس کا الزام لگایا گیا ہے علیز فاطمہ نے چاندک تصاویر عدالت میں پیش کی جو کہ کسی طرح سے لیک ہو گئی اور سوشل میڈیا پر فیروز خان کو کافی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑت بائی دوئے ابھی تک یہ ساری باتیں پروف نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود بھی فیروز خان کو ساتھی ادھاکاروں کی طرف سے بھی کافی زیادہ ہیٹ کومنٹس ملے جہاں پر سجل علی اکرہ عزیز اور دیگر پاکستانی ادھاکاروں نے فیروز خان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کیا وہاں پر ہی عثمان خالد بٹ جو کہ ہیمن ریٹس کے ایکٹیویسٹ بھی ہیں انہوں نے بھی فیروز خان کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے بھی اس بات کا عہد کیا کہ وہ کسی بھی ایسی سرمنی کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں فیروز خان شامل ہوں گے تو ریسنٹلی لکس ٹائلی وارڈز میں جہاں پر عثمان خالد بٹ نظرہ وہاں پر فیروز خان موجود نہیں تھے اور میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے عثمان خالد بٹ نے بتایا کہ انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ فیروز خان کو بھی نومینٹ کیا گیا اور یہ تمام نومینیشنز جو ہیں وہ لکس ٹائلی وارڈز کی سرمنی سے صرف ایک دن پہلے اناؤنس کی گئی تھی عثمان خالد بٹ کو اگر اس بات کا اندازہ ہوتا کہ فیروز خان کو بھی نومینٹ کیا گیا ہے تو وہ کسی بھی صورت میں لکس ٹائلی وارڈز کا حصہ نہیں بنتے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے لکس ٹائلی وارڈز کے لیے کافی زیادہ پرپریشن کی تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے لکس ٹائلی وارڈز کے ساری سرمنی ڈسٹرپ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس جیس کو مکمل طور پر انشور کیا کہ وہ کسی بھی کنٹروورشل نومینیشن کو اناؤنس نہ کریں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فیروز خان کی نومینیشن کو بھی اناؤنس نہیں کیا تھا تو آپ اس سب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کومنٹس کے ذریعے سے لازمیں بتائے گا اب سب کے کومنٹس کا انتظار رہے گا تو ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ Till then take care of yourself